نماز اس کے بعد کے عذکار ایک بار اللہ اکبر کہنا اور انچی آواز میں ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تقبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی سلام پہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نمبر دو تین بار استغفر اللہ کہنا میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں سبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے ولید کہتے ہیں کہ میں نے عوضائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھول چک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا غلطی معاف کر کے نمبر تین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام اس کے بعد تسبیحات تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ تین تیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نینانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سوندر کی جھاگ برابر ہوں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے پانے دو منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے عد و محا دوام سے کیا جائے اللہ کہ کوئی مجبوری ہو اس میں آپ دیکھئے نماز پڑھ لی آپ نے دس منٹ میں فرض پڑھ لی تو یہ دو منٹ میں کیا مشکل ہے دو سے بھی کم منٹ لگتے ہیں بعض روایات پہ اللہ حکمت چونتیس بار پڑھنے کا بھی آتا ہے یہ تسبیحات دس 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 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خسلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے وہ پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لئے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے صلاح دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے پچیس پچیس بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھئے کتنی دیر لگتی ہے شاید یہ ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا اور یہ سب سے افضل آیت ہے اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ وہ آیت سورة البقرہ میں ہے اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا اور جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا نہیں جنات سے معوضات سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے عذکار میں اقوہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں ربی آئینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک معاظ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاظ میں نے ارس کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور آپ نے یہ ان کو وسیعت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر تین بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ایک روایت میں من کل جد بھی آتا ہے یہ اگلی روایت ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ يُحْيِ وَيُمِیتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ یہ دعا اور کس موقع پر پڑھی جاتی بازار جاتے ہوئے کئی لاکھ نیکیوں کا سواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے اللہم لا مانع لما آتیتا وَلَا مَعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ تین بار پڑھنا ٹھیک ہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ تین بار اور پھر اللہم لا مانع لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول ولا قوة إلا باللہ لا الہ الا اللہ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهِ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا الْلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَبِّقِنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عَبَادَكَ اے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا پھر ہے اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ کفر فقر اور عذابِ قبر سے تیری پرہ میں آتا ہوں ہے اللہ پھر اللہم اَخْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَتُ وَمَا آلَنتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ آلَمُ بِهِ مِنِّي انتَ الْمُقَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخْرُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا إِنْتَ یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط چلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا اَرَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ ایک انساری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا سو دفع پڑھتے ہوئے سنا رب اغفر لی وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورِ پھر اللہم اِنِّي أَوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْأُمُرِ وَأَوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ پھر ہے اللہم اغفر لی وَرْحَمْنِي وَحْدِنِي وَرْزُقْنِي فجر کی فرض رکات کے بعد کے اذکار سبحان اللہ سو بار لا الہ الا اللہ سو بار ٹھیک ہے سو دفع والے دو اذکار ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفع سبحان اللہ اور سو دفع لا الہ الا اللہ پڑھے سمندر کی جھاک کے برابر ہوں سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دھورہ کیے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر دس مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت وہو علا کل شئی انقدیر پڑھے گا اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے دس گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے لا علمی جو ہے نہ علم ہونا جوہاں کتنا رقصان دے کتنی دیر لگے گی اس طرح دس دفعہ پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وزر ٹوٹا ہو نہ آپ اٹھے ہو نہ بات کی ہو جہدر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی شرکیا تو پکڑ ہوگی یہ مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر سننت ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہوہ علا کل شئین قدیر مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لئے اسلحہ بردار پرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے صبح تک شیطان سے حفاظت تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بعض وقت سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے افضل پوزیشن نماز کے بعد ذکار کرنے کی کیا ہے دو زانوں کے بیٹھنا لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے گھٹنوں کے تو تانگ مرتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کے تکلیف کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں چار زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں اگر نیچے بالکل نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں صرف ارسٹ کے لئے